نمستی جی ویدک راسترم کا سواگت ہے آج کا ہمارا وشے ہے دھرم ست کرتبیوں کے گیان و پالن اور اسد کرموں کے تیاق کو کہتے ہیں آج کے اس لیک کے لیکھا کہیں ویدک بدوان منموہن کمار آرہ دہرادون سے اس طرح کے انعے ویدک لیکھوں کے لیے ویدک راستر یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے قیمتی سجاؤں کمنٹ کریں دھنے بعد آئیے وشے کی اُسلتے ہیں دھرم کے وشے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں پرانتو دھرم ستی اچرن وست کرتبیوں کے دھارن اور پالن کا نام ہے یا وچار وستدان تمہیں ویدادین کرنے پر پرابت ہوتے ہیں مہاراج منو نے کہا ہے کہ دھرم کے جگیاسہ ہونے پر ان کا ویدوں سے جو اُتر اور سمادھان پرابت ہوتا ہے وہی دھرم ہوتا ہے ان کا کتھن ہے کہ دھرم جگیاسہ نام پرمان نام پرم شورتی ارثہ دھرم کے جگیاسہ کا جو سمادھان ویدوں سے ملتا ہے وہی پرم پرمان ہے وچار کرنے پر منوش کو کرتب کا گیان ہونا وہ اس کے دوارہ اس کا پالن کرنا ہی دھرم شدہ ہوتا ہے منوش کا جیون ایک جیواتما دوارہ منوش شریر میں بدمان رہ کر ستھ اور اسٹھ کرموں کا کیندر رستان ہوتا ہے منوش کو پرماتما نے ستھ اور اسٹھ کرموں میں بید کرنے کی بدھی دی ہے بدھی کو ستھا ستھ کا ویویک کرنے کی چھمتہ سیوکت کرنے کے لیے گیان پرابتی وادین کرنا ہوتا ہے منوش کے لیے کرتبیوں کا گیان پرابت کرنے کے لیے وید ہی سب سے ادھک مہتپونڈ کرنے تھے اس کا کارن ویدوں میں جو گیان سیوکت منتر و رچار ہیں وہاں الپج و بھرانت منوشوں کے رچنائے نہ ہو کر سروگ پرماتما جس نے اس جگت کو بنایا ہے جو اس جگت کا پالن کر رہا ہے اس کا نتھی جان ہے اس میں نہ تو کسی پکار کی بھانتی ہے نہ ہی کہیں کچھ اسٹھ کا سماویش ہے پرماتما کا گیان نربھانت ہوتا ہے ایسا ہے نربھانت گیان ویدوں سے پرابت ہوتا ہے سنسار کے ویدیتر گرنٹ اور پستے کا جن میں منوش گیان پرابت کرتا ہے وہاں گیان بھی وہاں ویدوں سے ہی گیا ہے پرنتو منوشوں دوارہ اس کو سنکلن اور لیکھن کرنے سے اس نے الپجتہ کے کارن انیک دوش بھانتی آسٹھ کا سماویش ملتا ہے یہی کارن ہے کہ سنسار کے سروتہ سدھ پستہ کے دی ویدوں کے بعد کوئی ہے تو یہاں ان رشیوں کے گرنٹ ہیں جنہوں نے یوگ سادنا کے اس ورح کا سکچاتکار کیا ہوا تھا رشیوں نے جو بھی باتیں لکھی ہیں وہاں ویدوں کے ویٹھان کے روپ میں ہی ویدوں کی باتوں کو سادران منوشوں کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں یہی کار ادھیاپک ویدیالوں میں اپنے ششیوں کے ادھیان کراتے سمیں کرتے ہیں ویدوں کے بعد رشیوں کے دھرم گیان وید گیان سے یکت جو گرنٹ ہیں وہاں اپنشد اور درسن آدھی ہیں بسدھ منسمرتی سے بھی منشیوں کو سدھ گیان اور اپنے کرتب میں کا بود ہوتا ہے اسی لیے منسمرتی گرنٹ کی سنگیہ مانو دھرم ساسرے منسمرتی کا وہی بھاگ اور سدھانت گرائے ہوتے ہیں جو سروتہ ویدان اکول ہیں ستھ اور ستھ کی پرکشہ نیائے درسن کے سدھانتوں سے ہی کی جاتی ہے کسی بھی گرنٹ کی ستھ اور ستھ مانتوں کو جان کر ستھ کا گرہن اور ستھ کا تیاک کیا جا سکتا ہے اس قرار ہمیں جو ستھ پرکشہ ہوتا ہے اس کا گیان اس کا دھارن اور اس کے انشار ہی اپنے سبی کرموں کو کرنا دھرم کھالاتا ہے مہارشی ڈیالند نے ویدوں کے مرمجی ویدبان اور رشی تھے وہاں وید منتروں کے ستھ ارثوں کو جانتے والے تھے انہوں نے ویدوں کے آدھار پر نہ کیول ستھ ارث پرکشہ رگوید بھاشتوں میں کا آدھی انیک گرنٹ ہی لکھے ہیں اپیتو ویدوں کے منتروں کو کرمساہ ویدارت و بھاشت بھی کیا ہے جدی وش دیکھ کر ان کا جیون سواپت نہ کیا گیا ہوتا تو کچھ سال بعد ویدبھاشت کا کارے کرتے ہوئے ویدوں کے ساڑھے ویس زیار سے کچھ ادھک منتروں کا پوراک بورا بھاشت اور ویدارت کر دیتے انہوں نے ادھکانس رگوید اور سمپون جیجوروید کا بھاشت کیا ہے ان کا ویدبھاشت سنسکرت اور ہندی دونوں بھاشتوں میں ہیں ایک وقتی اپنا کوئی گرنٹ دو بھاشتوں میں ایک ساتھ لکھے ایسا پڑھایا نہیں ہوتا رشید ایانان جو ہیں ان کا جو گرنٹ ہے اس کا سنسکرت اور ہندی دونوں میں بھاشت ہے جن سامان نے پر اپنی دیالرشٹی کارنٹ سنسکرت اور ساتھ ہندی میں بھی اپورو ویدبھاشت انہوں نے کیا ہے سماج میں یجوروید کے نام پر سب سے ادھک بھانتیاں تھی اتا انہوں نے یجوروید کا بھاشت پرثم پورا کیا اس ویدبھاشت کا ادھینکر لینے پر منش کو اسور جیواتما اپنے سبھی کرتویوں کا بود ہو جاتا ہے جس کو دھارن اور آچران میں لاکر وہاں سچا دھارمک منش بنتا ہے رشید کی آکاسمی مرتیوں کے قارن جو ویدبھاشت نہیں ہوں سکا وہاں ان کے ششوں نے پورا کیا سمپرابتی چار ویدوں کا انیک بدوانوں دوارہ وید کے آر شیو آکران پدرتی کے انسار کیا گیا بھاشت اپلپد ہوتا ہے جس کا ادھین کر کے منش اس طریقہ جان ویدوں کو جان کر لاب اٹھا سکتے ہیں ارسماس سے جڑے لوگوں کا صوبھاگ یہ ہے کہ ان کی پاس چار ویدوں کا ویدبھاشت مکتہ ہندی بھاشاں میں تو ہیتا ہی ہے کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت انگریجی ادھی بھاشاں میں بھی ویدوں کا بھاشت ہوتا ہے جس کا ادھین کر کے منش دھرم ویشیق گہن گہن پرات کر سکتا ہے ارسماس کے پاس چاروں ویدوں کا ادھین کیے ہوئے انیک بدوان ہیں جو دھرم ویشیق ویچاروں مانتاؤں سدھانتوں کو صدھ اور ویگے کہے جا سکتے ہیں وستوطہ یہی بدوان وشو گروہ کہلا سکتے ہیں ویدوں کا ادھین تا ویدہ دن اور ویدابیاس سنسپکشن منش کا اپکار کرنے والا منشتہ کا ہوتا ہے وہاں کسی سے پکچپات نہیں کرتا اتا دھرم اور ادھرم ویشیق ان کے ویچاروں اور منطبیوں کو دیش اور ویشیق کی جانتا کو ماننا چاہیے منشتی اپنا سامان جیون جیتے ہوئے پر تیدن ایک یا دو گھنٹے ہی وید اپنشاہ درسان آدھی کرنطوں کا ادھین کرے تو کس مہینوں میں ورسوں میں ہی سمستے ویدک سائت کا پرائن کر سکتے ہیں اور سشٹی کے سبھی ادھیکانستہ رہشت کو جان سکتے ہیں ایسا کرنے سے اسور آتما پرکرتی سشٹی ویشیق گیان کی انتی سکھر کو پرافت ہو سکتا ہے منشتی ہم سمجھتے ہیں کہ منشتی ویدادین اور سماج کے سمپرک میں رہ کر رشید ایانت کے اگرانتوں کے مارک درسان پرافت کرے سوگمتہ وطمتہ سے کر سکتے ہیں دھرم ست یان اور گیانیوکت سکت ترتبوں کو پالن کو کہتے ہیں رشیو نے منشوں کی سائتہ کے لیے ویدوں کے آدھار پر منچ ماجدوں کو کرنے کا بدان کیا ہے منشوں پر سرویہ پک سروشکتمان سچدانند صوروپ انعادی ونیت ستہ اسور کے انعادی کال سے انت اپکار ہیں اتا منشوں کو آچاروں سے وید وید آدھی سائتوں کے ادھیان سے اسور با آتما کا ستہ صوروپ جان کر اسور کی استطیق پراتھنا اپاسنا کرنی چاہیے اسور کو جاننا ان کی اپاسنا کرنی چاہیے منش کو اور ان کی اپاسنا جو ہے اسور کو جاننے کے علاوہ کرنا منش کا سروپری پرثم کرتب و دھرم ہوتا ہے جو اسا نہیں کرتے وہ کرتگن اور مہامرک ہوتے ہیں اس کا کارن ہے کہ پرماتما نے اتیت اور ورطمان میں ہم پر جوب کار کیے ہیں وہ جو ورطمان میں بھی کر رہا ہے ان کو جان کر ان کا دھنوات کرنا ہوتا ہے منش کا یہاں پرمک کرتب و ہوتا ہے جسے پرثم مہائج کرتے ہیں اس کا نام سندیہ اور بھرمیق گی بھی ہے دوسرا مہا کے کرتب وائیو و جل کی شدی سہیت اسور کی ستی پراثنہ اپاسنا کرتے ہوئے اگنیوت ردیویج کرنا ہوتا ہے اس سے مکتہ وائیو اور ورشہ جل کی شدی ہو کر روگوں کا سمن ہوتا ہے کھیتوں میں اتمن نتپن ہوتا ہے منش سوست اندرو گھزے ہیں انیک روگ بھی ججہ کرنے والے منش کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس جگوں کو کرنے سے ہمارے پوروج رشیوں کی آگیاں کا پالن بھی ہوتا ہے ایسا کر کے اس یگ کا سکھ روپی فل ہمیں جنم جنمانتروں میں پرماتمہ کی رپا سے پرابت ہوتا ہے جس سے ہم انتی کرنے کے سانسات مکشگامی بھی ہوتے ہیں تیسرا مہا کے پتر یگ ہے جس میں ماتا پتا پریوار وردوں کی سوا ان کے بھوجن وستر نواز روگ سہیت روگادی کندورتی میں سائق ہوا جاتا ہے پتر یگ کا بھاو یہا ہے کہ برد ماتا پتا جو ہوتے ہیں ان کو مرتیو پریان تک کسی پرکار کا کوئی دکھ نہ ہو ایسے سمبابی دکھوں کو دور کرنے کے لیے سبھی سنتانوں اور پتروں کو صدیو تک پر رہنا چاہیے چوتھا مہا کے عطیتی عج ہے جس پہ بدوان عبدیشکوں کو جو گھر میں آتے ہیں ان کا اوچھی طریقی سے پونھ سدہ اور سیوہ بھاونا سے عطیت کیا جاتا ہے ان کو بستر بھوجن دھن آدی دیا جاتا ہے جس سے ان سے دھرم وشک سنکہ سمدھان کرنے سہیت عبدیشترمن کیا جاتا ہے پانچوہ مہا کے بلیویس دیویس ججہ ہوتا ہے اس عج میں ہمیں پشو اور پکشیوں کو ان اور بھوجن آدھی پدان کر ان کا سائق بننا پڑتا ہے جدی ہم گائے کتے کووے آدھی پکشو اور پسووں کو روٹی اور ان پدان کرتے ہیں تو یہاں کار ہو جاتا ہے اس سے ہمیں پونھ اینسہ کرے کر اس عجو کو کرنا ہوتا ہے مانسہار مہاپاپ ہوتا ہے اس کا پرنام روک اور پرجن میں بھیشن دکھ کے روپے سامنے آتا ہے مانسہار اور پسو پکشیوں کی اپیچہ سے ہمارے کارن جو دکھ نردوش پرانیوں کو ملتا ہے اس کو ہمیں جنب جنمان طرح بھوگنا پڑتا ہے ہمیں تتکال ہی مانسہار مدیرہ پان انڈے آدھی کا سیون جو ہے اسطحے کا بار تیاغ دینا چاہیے اور سدھ ساکار بھوجن دکھ دفل آدھی کا سیون کرنا چاہیے اس سے ہم سست اور درگائی برابت ہوتے ہیں اور سکھے ہونے سے پرجن میں بھی ہماری آتما یونی پریبرتن کی درشتی سے انتی کو برابت ہوگی ہماری آتما میں انتی نہیں ہوگی سنسار میں سبھی منشوں کا دھرم ایک ہی ہے وہاں ستکرتبیوں کا پالن اور ستکرتبیوں کا سروتہ اتیاغ سنسار میں منشوں دورہ جو مت چلائے گئے ہیں وہاں دھرم نہیں اپیتو مت سمپردائے ہیں یا پرائیہ سبھی عویدیا سے یوکت ہیں عویدیا سے یوکت ہونے کے کارن ان کے انویائی ست دھرم اور اپنے سبھی کرتبے کا اوچیت رتی سے پالن نہیں کر پاتے اشور کی اپاسنا ججج کی ویدی کا بھی سبھی مت متانتروں کو بھلی پرکار سے گیان نہیں ہے ججج کرنا بدھی سے کرتب و سدھ ہوتا ہے پھر جو اس کرم کو نہیں کرتے انہیں دھرمک کیسے کال جا سکتا ہے وہاں پون دھرمک نہ ہو کر سیمیت ماترہ میں ہی دھرمک اور جس ماترہ میں دھرم کے کاموں سے دور رہے ہیں اتنی ماترہ میں دھرم نہ کرنے والا کہا جا سکتا ہے سب منشیوں کو سبھی کرتبیوں کو جان کر ان کا پالن کرتے ہوئے پون دھرمک بننا چاہیے دھرم کے دش لکھنوں بھرتی چھماد دم آستی سونچ اندری یا نگرہ دھی ویدیا ست اکرود کو بھی سبھی منشیوں کو جاننا چاہیے اسے جیون میں دھارن کرنا چاہیے اور اس طرح کے ان ویدی کلیکھوں کے لیے ویدی کراسٹ یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئکون کی گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے قیمتیں سجاؤ کمنٹ کریں دھنیواد